پانیر پاپڑ رول دھنیا اور ہرے دھنیا ہری مرش ملا کے جو چٹنی بنی ہے وہ لی ہے باقی ہم نے لی ہے آٹھ پاپڑ آئیے اب ہم رول بنانا سٹارٹ کرتے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے پانیر کو مکس کرنا پانیر اور سارے مسالے پیاز یہ سب واپس میں ملا لینا یہ ہم نے اپنا سامان لی لیا ہے اب اس میں ہم ایک چمچ اپنی ہری چٹنی اٹ کریں گے اور اس کو پھر دوبارہ سے اچھے سے ملا لیں گے دیکھیں ہمیں رول بنانے سے پہلے اپنے پاپڑ کو اس طرح سے پانی میں گیلا کر لینا ہے تاکہ وہ سوفٹ ہو جائے اور آسانی سے رول ہو جائے آئیے اب ہم رول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمیں گیلے پاپڑ پر اس طرح سے اپنا بیٹر پھیلانا ہے دھیان سے دیکھیں اور یہ بلکل بیچ میں رکھنا ہے اور اس کو اچھے سے اب اس کو اچھے سے بند کرنا ہے اس طرح سے رول کرتے ہوئے لانا ہے اور اگر یہ کہیں سے لیک ہوتا ہے تو ہم نے تھوڑا سا بیسن کا بیٹر بنایا ہے اس کے ساتھ ہم اس کو چپکا دیں گے تاکہ ہمارا جو فیلنگ ہے وہ نکل کے باہر نہ آئے یہ اس طرح سے ہم نے اس کو رول کر لیا ہے دیکھیں اس کے سائڈوں کو لک کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم اپنے سارے رول تیار کر لیں گے اب ہم نے پین میں تیل گرم کر لیا ہے اور اس کو ہم فرائی کریں گے اور کہیں سے بھی لیک ہو رہا ہو تو آپ اس میں جو ہم نے اس کا گول بنایا ہے وہ لگا کے اس کو لک کر دیں یہ دیکھیں ہمارا رول فرائی ہو رہا ہے اور اس کو ہمیں تھوڑا احتیاس سے اٹھانا ہے کیونکہ یہ بہت نازک ہے پاپڑ بہت ہلکا ہوتا ہے اس لئے آپ ایک ایک کر کے بناتے جائیں اور فرائی کرتے چلیں فرائی ہو چکے ہیں اب ہمیں اس میں الگ کر لینا ہے تیل میں سے اور اسے زیادہ دیر فرائی نہیں کرنا ہے کیونکہ پاپڑ بہت ہلکا ہوتا ہے یہ جل جائے گا تو اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں ہم نے سارے پاپڑ اس طرح سے فرائی کر لیا ہے اور ہمارے یہ پنی رول بلکل تیار ہیں اب ہم اسے سرف کر دیں